جی اسلام علیکم حضرت سامین ابتدا کرتے ہیں حضرت رب کے بمرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں آج ہم علامہ اکبال کی ایک مشہور ترین نظم ساکی نامہ کے فن اور فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے دوستو ساکی نامہ کا سنے تحسنیف جو ہے وہ انیس سو پیتیس ہے یہ وہ وقت ہے جب ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت تھی اور اس حکومت میں ترکی کے اندر اسلامی تہذیب روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی شرعی عدالتوں کا خاتمہ کیا گیا محکمہ عقاف کو ختم کیا گیا ترکی لباس اور پردے کی ممانعت کر دی گئی ہجری سال کے جگہ اسوی سال کو رائج کیا گیا اور عربی کی جگہ پہ لاتینی رسم الخط نے لے لی اور ایسے ہی بہت سارے اسلام دشمن اقدامات کیے گئے جو کہ اسلامی اور ملی نکتہ نظر سے سخت جو ہے وہ مایوس کون اقدامات تھے اس کے علاوہ ایران بھی لا دینیت اور جدیدیت کی طرف مائل تھا رضا شاہ پہلوی مصطفیٰ کمال پاشا کی راہ پر گامزن تھا اس نے بھی سکولوں سے مذہبی تعلیم کے خاتمے کرنے کوشش کی مشرق لباس ممنون قرار پایا پردے کی ممانعت ہوئی مسلمانوں پر تحریک خلافت کی ناکامی اور خلافت اسمانیہ کے خاتمے کی وجہ سے زبادست قسم کی مایوسی تاری تھی اس نظم کا جو آغاز ہے وہ بہار کے خوبصورت اور حسین اور جمیل منظر سے شاعر نے کیا ہے شاعر نے ایسے ایک خوبصورت ماحول کا نقشہ کینچ ہے جس میں اشجار اور طیور گلو گلزار یعنی ہر چیز جو ہے وہ متحرک ہے مستعید ہے زندہ ہے خوبصورت ہے ان پہ خوشی اور سرمستی کیسی ایک حالت جو ہے وہ تاری ہے پرندے بھی خوش ہیں اور ندی جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک جوش و خروش اور روج اور تغیانی نظر آتی ہے اقبال کہتے ہیں فیضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھیرتے نہیں آشیاں میں تیور رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ تو یہ جو مناظر ہیں اور یہ جو کیفیات ہیں ان کو دیکھ کے شاعر کے اندر بھی ایک جوش جذبہ و لولہ پیدا ہوا چنانچہ شاعر جو ہے وہ ساکھی کو مخاطب کرتا ہے اور اس سے ایک شراب کا پیالہ جو ہے وہ طلب کرتا ہے چنانچہ شاعر کہتے ہیں ذرا دیکھ اے ساکھی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام تو یہ کہتا ہے یہ کہہ کے جو ہے بہاریہ منظر جو ہے اس سے وہ اصل موضوع کے طرف گریز کرتے ہیں ساکھی یعنی علام اقبال جو ہے یہ بہاریہ منظر دکھا کے پھر اپنے اصل موضوع کے طرف آتے ہیں ساکھی سے شراب طلب کرنے کے بعد وہ بہت ساری ایسی حقیقتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں جو عام لوگوں سے پہشیدہ ہیں اقبال سب سے پہلے ہمیں عالمی منظر نامے پر نگاہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عالمی منظر نامے میں جو انقلاب اور بیداری کی لہر ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو انقلاب اور بیداری کی لہر دنیا کے مختلف علاقوں میں جنم لے رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے جو انداز توڑ طریقے ہیں وہ یکسر تبدیل ہو رہے ہیں اب جو انگریزوں کا جو عروج ہے وہ زیوال کی طرف گامزن ہے دراصل اقبال جو ہے وہ برطانیہ کے زیوال کی پیشنگوئی کر رہے تھے جو واقعی پوری ہوئی کیونکہ اس وقت جو ہے برطانیہ ایک بہت بڑی سپر پاور ایک مملکت تھی مگر اب لوگ جو ہیں اقبال کے نزدیک فرنگیوں کی حقیقت جان رہے ہیں اور فرنگیوں کی جو شیشہ بازی کا راز ہے وہ کھل رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے یعنی اقبال جو ہیں وہ زمانے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے طرح بشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ حکومت جو ہے وہ زیوال کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بے زار ہے اس کے علاوہ اقبال نے چینی قوم کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے کہ جو ایک لمبے عرصے تک خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی جو نشے میں دھت تھی لیکن اب وہ قوم بھی انگڑائی لے رہی ہے بیداری کی طرف مائل ہے اور وہ دوسروں کو بھی اب یورپ کے جو ہے وہ دھوکوں سے ان کی مکاریوں سے ان کے جو ایاری ہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں گراہ خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے تو اقبال کے خیال میں یہ تمام تر جو تبدیلیاں ہیں انقلابات ہیں یہ دراصل مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ بھی دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں کا مشہدہ کریں اور اپنے فکر میں اور اپنے عمل میں اپنی سوچ میں جو ہے وہ بھی تبدیلی لائے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے وہ انقلابات زمانہ کی پرواہ نہیں کرتے تو اقبال نے مسلمانوں کے زیوال کے جو اسباب گنوائے ہیں وہ اسباب جو ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہیں تو اقبال کہتے ہیں تمدن تصوف شریعت کلام بھتانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی دراصل اقبال مسلمانوں کی جو غلامی کے اسباب ہیں اور ان کی پستی کے جو سباب ہیں وہ گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیوں کہ بے عملی اختیار کی اجتماعی طور پہ وہ سست اور قاہل قوم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری غیر اسلامی روایات جو ہیں وہ ہماری تصوف کا حصہ بن چکی اس کے علاوہ اجمی اور یونانی تعلیمات بھی ہماری اسلامی روایات میں شامل ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے اسلامی حکومت جو ہے وہ زیوال کا شکار ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے تو مسلمانوں کا زیوال جو ہے ایسی چیز ہے جسے اقبال نے بہت زیادہ متاثر کیا لیکن وہ بڑے جوش جذبے اور سوز اور ولولے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے اندر میں ایک ایسی خواہش نظر آتی ہے جس خواہش کے ذریعے وہ قوم کو دوبارہ بیدار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوائیہ سے انداز اختیار کرتے ہیں اور ساکی سے ایک ایسی شراب کون طلب کرتے ہیں یعنی شراب کون سے مراد ایک سچا اسلامی حقیقی جذبہ اور احیاء اسلام کی ایک خواہش ہے تو اقبال کہتے ہیں شراب کون پھر پلاہ ساکیہ وہی جام گردش میں لاسا کیا یعنی ہم ایک ایسا اسلامی جذبہ عطا کر جس کے ذریعے ہم اسلامی جو مملکت ہے جو اسلامی قوم ہے اس کو دوبارہ سے اثر انہوں زندہ اور بیدار کرسکے تو شایر یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ حضرت بکر حضرت علی جیسا ایمان اور یقین جو ہے وہ عطا کر تو اقبال کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضہ سوزے صدیق دے جگر سے وحی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر تو اس کے بعد جو ہے اللہ اقبال ایک ایک فلسفی کی طرح اس کائنات پہ اس کائنات کے حالات پہ اور اس کے مختلف پہلوموں پہ غور کرتے ہیں اور وہ سائی دنیا کے اندر جو مختلف اناثر ہیں جو چیزیں ہیں ان کے آپس کے تعلق کو دیکھتے ہیں ان کے رد عمل کے نتیجے میں ان پہ یہ ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندگی دراصل مسلسل جو ہے حرکت اور تسلسل کا نام ہے یعنی زندگی جو ہے وہ ایک انقلاب کشم کشجد و جہد کا نام ہے جس کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ استحقام پاتا ہے اور اس کی نش و نمہ ہوتی ہے تو اقبال کہتے ہیں ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود فریبِ نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرہِ کائنات سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط زو کے پرواز ہے زندگی تو اقبال نے اپنی شاعری میں اور اپنی فکر میں مسلسل جو ہے نا وہ ایک حرکت جد و جہد اور تسلسل کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا تسلسل سے بیان کیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی زندگی کے جو توفان ہے اور اس کی مختلف مشکلات ہیں ان سے بچ کے بائی فاضت کنارے تک پہنچنے کے لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو جو ہے وہ بیدار کرے یعنی انسانی مشکلات انسانی زندگی کے اندر پہ سانے والے مسائب مشکلات اور حادثات سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی خودی سے آگاہ ہو اپنے آپ کو پہچانے اور اسی وقت وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے جب اس کے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور ہوگا اور وہ اپنی باطنی طاقتوں سے جو ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہوگا اقبال کہتے ہیں خودی کیا ہے رازے درونی حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات یعنی انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اندر کو پہچانے جب وہ اپنے اندر کو پہچانتا ہے تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ اس کے سامنے آیاں ہو جاتی ہے تو خودی کا فلسفہ انسان اقبال کے شارعی کا کیونکہ سب سے اہم ترین فلسفہ ہے اور اقبال کے نزدیک خودی دراصل وہ ایک ایسی قوت ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے آغاز اور انجام کو کوئی نہیں جانتا اور یہ ایک ایسی خدای صفت ہے جس کو پا کر جو ہے انسان عظمت اور مقام و مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اقبال انسان کو بھی پرورش خودی کرنے کی تلقین کرتے ہیں تو انسان کے نزدیک خودی جو ہے انسان کو ایک قسم کی غیرت فقر و استغناہ اور خودداری کا درس دیتی ہے تو اقبال کہتے ہیں خودی کے نگے بہاں کو ہے زہر ناب وہ نا جس سے زاتی ہے اس کی آب تو خودی کی وجہ سے انسان کیونکہ ایک سر بلندی پر پہنچتا ہے اور ہر کسی کے سامنے سر جھکانے سے وہ بچ جاتا ہے اور ہزار صدوں سے وہ نجات پا لیتا ہے تو فنیت بار سے دیکھا جائے تو یہ اقبال کی بہتری نظموں میں سے ایک ہے یہ چھوٹی سی بہر پر مشتمل ایک نظم ہے جس کے ساتھ بند ہیں اور اقبال نے فارسی اور اردو شائری کی روایت اپنائی اور ساکی نامے کی روایت کو برقرار رکھا اس کا آغاز بھی بہاریہ انداز میں ہوتا ہے جو کہ ایک روایتی سا انداز ہے روایتی انداز میں اقبال نے ماضی کو مخاطب کر کے جو ہے جام گردش میں لانے درخواست کی ہے اور کہہے کہ شراب کوہن پھر پلہ حصہ کیا وہی جام گردش میں لہ حصہ کیا تو اسی طرح بہر کا جو ہے ایک اقتصار ہے اور مختلف جو اس کے بند ہیں وہ بھی ساکی نامے کی روایت کے این مطابق ہیں اور یہ ہر شیر جو ہے وہ ہم کافیہ ہے اس کے علاوہ اس نظم کے اندر میں جامیت اختصار اور بلاغت بھی نظر آتی ہے اور اس نے اقبال نے اپنی شائری کے تمام فلسفے جو ہیں وہ اس ایک نظم میں سموہ نے ہی کوشش کی ہے اس کے علاوہ امت مسلمہ کے انہتات ان کی اخلاقی پستی کی وجوہات کو بھی انہوں نے بلاغت کے ساتھ پیش کیا ہے تو دراصل پورا سا کنامہ جو ہے وہ اجاز اور بلاغت کی ایک بہترین مثال ہے نظم کے آغاز میں ہمیں بہاریہ ایک منظر کی تصویر نظر آتی ہے اقبال کہتے ہیں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور اس کے علاوہ اقبال کے ہاں تجریدی تصورات کو جو ہے وہ جیتے جاکتے انداز میں جلتی پھلتی تصویروں کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور انہوں نے تلمیہات کا بڑا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے تمدن تصویر شریعت کلام بطان عرب کے پجاری تمام اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نئی ترقیبات بھی اس نظم میں پیش کی ہیں مثلاً می پردہ سوز یا شیشہ باز فرنگ اس کے علاوہ سنت ترافقہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے امت رباہیات میں کھو گئی تو دراصل ازا کی نامہ وہ خیالات اور افکار کی پختگی اور عدبی و فنی لحاظ سے اردو میں ایک لازوال اور شہکار تصنیف ہے اور پوری نظم میں اقبال نے اپنے مقصود جو تصورات ہیں یعنی فلسفہ خودی فلسفہ عشق عبدیت وقت جد و جہد اور کوشش وغیرہ کو جو ہے وہ پیش کرنے کی بھرپور ایک کوشش کی ہے شکریہ